اللہ بھول اللہ بھول اللہ بھول اللہ بھول مجھے بادی بواسیر ہے بارہ زمزم سے استنجابی کر سکتے ہیں اسی نیت سے کہ اللہ شفاعتہ فرما دے اور آج کل یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا میرا بھائی ہسپتار میں میں ایک انجکشن لگائیں گے بعد خطر تواف کے دوران خانے کعبہ کو نہ دیکھیں نظر نیچے رکھیں غلاف کعبہ پکڑ کے دعا نہیں ہوتی ملتدل پہ سینہ لگا کے دعا ہو سکتی ہے واقعہ میراج مکہ میں پیش آیا ہے مدینے میں نہیں ہجرت سے دو سال پہلے یہ تو قرآن ہے یار اس میں بھی تو مسئلہ پوچھتے اسراب عبدہی لائلن من المسجد الحرام اگر احرام باندنے کے بعد ڈھیلا ہو گیا تو کیا اس کو پھر ہم باند سکتے ہیں نہیں چھوڑ دیں اب یہ مسئلہ ہے پوچھنے والا بھائی نہیں چھوڑ دیں ڈھیلا ہے سخت کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے نہ ہوگا نہ ڈھیلا ہوگا انہا اللہ ہے انہا اللہ ہے کہتا ہوں کہ تب میرا بھائی تبلیغی جماعت کے بارے میں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں دیکھیں نا مثلا آپ نے ایک کیس میں فیصلہ لینا ہو تو کسی جج سے آپ رائے لیں گے نا میری کیا رائے ہیں تبلیغی جماعت والے بڑی اللہ ونوں کی جماعت ہے اور ان کے جو خدمات ہیں کم سے کم اس وقت مجھے اور کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آئی جو دین کا اتنا بڑا خام کر دیں انہوں نے پوری دنیا میں اللہ کا دین پہنچائے باقی غلطیاں ہوتی ہیں چونکہ وہ تو بیچارے ان کا تو مقام یہی ہے نا کہ جو ملہ ساتھ لگا لیا جو ملہ ساتھ لگا لیا اب جاہل بھی تو ساتھ لگے ہوتے ہیں نا اگر وہ کوئی باتیں کریں تو تبلیغی جماعت کا قصور تو نہیں ہے نا برنہ یہ علماء کی جماعت ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے یہ ساری تجریز کی تھی حضرت موڑنہ علیہ السلام کو تبلیغ میں لگایا تھا حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کو نظام خانقاہی سنت کے مطابق چلانے پہ لگایا تھا حضرت مفتی کفایت اللہ کو فتوہ لکھنے پہ لگایا تھا حضرت مدنی کو انگریز کے خلاف حضرت شیق الہند کو انگریز کے خلاف جہاد پہ لگایا تھا ساری نظام جو ہے ذکنگوہی نے بنایا تھا پھر بھی حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ حضرت نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ اللہ باقی نبی کی امت کو دین پر لگاؤ تبلیہ کرو میں غریب آدمی کہاں میں دنیا کو تبلیہ کر سکتا ہوں کہتے ہیں میں مکہ شریف آگیا پھر ودیرہ شریف آگیا استخارہ کرتا رہا استخارہ کرتا رہا کئی راتوں کے استخارے کے بعد اللہ نے دل میرا کھول دیا کہ جاؤ یہ کام کر پھر میں نے جا کی یہ کام شروع کیا اور کام بھی میوات سے شروع کیا وہاں میواتی ایک قوم ہے بڑی اکھڑ قوم ہے آہ ماشاءاللہ عریب قوم ہے تو کہتے ہیں وہ یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ جاہل اور اکھڑ اسی میں دبلیہ شروع کی اب کہتے ہیں میں نے پوڑے آدمی کو نماز سکھائی بڑی مشکل سے اس بیچارے کو نماز حضرت کرنا سکھایا نماز سکھائی دوسرے دن جو میں آیا تو مجھے بڑی خوشی سے ملا کہنا لگا حضرت اللہ باقا آپ پہ راضی ہو آپ نے جو مجھے اٹھنا بیٹھنا سکھایا میرا پیٹ بند رہتا تھا اب چھواز چلتی رہتی ہے یہ قوم تھی پھر اسی قوم نے بھونی دنیا میں اگر تواب کے دوران یہ صفحہ خجور کھا دیا کوئی بات نہیں صبح کی نماز کے بعد بعض مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے بہرحال آناف کے نظرین کی جائز ہے افضل یہ ہے کہ ہر آدمی الگ ذکر کریں مسجد عائشہ دیرام باندھنا حضور کا فرمان ہے کہتے ہیں میں آپ کے درس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے اللہ قبول فرمائے قرض سے نجات کے لیے استغفال زیادہ پڑھیں اس دور میں کسرت نکاح کریں بنکل کریں اگر اللہ نے توفیق لیے دیکھیں ہی عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں اسی لیے کسرت نکاح لیکن عدل کرنا ہوگا عدل نہیں کروگے تو پھر عذاب ہے میرے مامو کو بلٹ کے انصر ہے اللہ شفاعتہ فرمائے اگر ایک بچہ قرآن پڑھاتا ہے رمضان میں تراوی میں تراوی کے بعد لوگ اس کو حدیعہ دیتے ہیں وہ کوئی حدیعہ دیں پیدے پیسے تیہ نہ کریں بعد میں کہا آپ چاہے داکھ دیتے ہیں حرم کی آواز جو ہے نماز کی بیر سڑک پر ہوتی ہے آپ ٹی وی کھولنے تو آپ کے ملک میں بھی آواز آتی ہے جب تک صفے نہ نظر آئے نماز نہیں ہوتی ہے ایک امارہ ساتھی اور دعا کرتا رہتا ہے کہ میری بیوی مر جائیں تاکہ میں جہاد میں کسی کی موت کی دعا مانگنی حرام ہے اپنی موت کی دعا مانگنی بھی حرام ہے جہاد کا تمہیں شہو کہے تو بیوی کو ساتھ لے جو جہاد پر کتنے مجاہد ہیں جو بیویوں کو لے کے گئے ہیں موسیقی